نیو سیڈی پیرڈائز نے عوامی بلوک لانچ کر دیا ہے آج کی سوڈیو میں آپ کو نیو سیڈی پیرڈائز کی اوورال ڈیٹیلز جو ہیں جس میں سب سے پہلے لوکیشن اس کے ساتھ ساتھ کا لیگل سٹیٹرز ڈیویلپر اور ان پلوٹس کی سپیسفک پرائسز بتاؤں گا پریویسٹی میں نیو سیڈی پیرڈائز کی ویڈیوز بنائی تھی تو اس میں نے ایکسپرین کیا تھا کہ اس کی لوکیشن کیا بنتی ہے اگر آپ اسلامباد سے پشاور کی طرف جا رہے ہیں تو برہان جللو انٹرچینج پہ آپ کو نیو سیڈی پیرڈائز کی لوکیشن ملتی ہے جیڈی روڈ بھی فرنٹ ہے پلس انٹرچینج سے زیرو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو گورنمنٹ کا جو انٹرچینج ہے وہ یوٹلائزیبل ہوگا نیو سیڈی پیرڈائز کے ممبرز کے لیے تو یہ ایک بہت ہی پوزیٹیب بات ہے ان ممبرز کے لیے سپیسیفکلی جو اٹک، حضرو، جھنڈ، اس طرح کوہارٹ کے لیاز میں رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت اچھی فیزیبل لوکیشن بنتی ہے یہاں پہ نیو سیڈی پیرڈائز کی نیو سیڈی پیرڈائز کے دیویلپرز کی بات کریں تو پریویسٹی انہیں نیو سیڈی پیرڈائز فیز بان، فیز ٹو اس کے علاوہ نیو سیڈی آرکیٹ کے نام سے فلیکشپ پرجیکٹ اسلامباد سے پشاور کا درمیان جو تولرس بیلڈنگ ہے نیو سیڈی آرکیٹ اور وہ ڈلیور کرنے کے بعد اب نیو سیڈی پیرڈائز کے نام سے نیا پرجیکٹ لانچ کیا ہے لیگل سیڈیس کے لیے بات کریں تو یہاں پہ چار ہزار دو سو پچاس سنال کے انو سی کے ساتھ پرجیکٹ کو لانچ کیا گیا تھا اور میرا خیال ہی ان بہت کم پرجیکٹ میں سے ایک تھا جس کو انو سی کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا تو یہ اس پرجیکٹ کو خاص بناتا ہے کہ عام طور پر اس ریجن میں جتنے پرجیکٹس آتے ہیں وہ لانچنگ کے کئی سال بعد ممبر سے فائلیں بیچنے کے بعد پیسہ ہی کٹا کرنے کے بعد لینڈ پر کیور کرتے ہیں پھر انو سی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈیولیمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں نیو سیڈی پیرڈائز نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ پہلے چھ مہینے کے اندر ہم سائٹ پر ڈیولیمنٹ کر کے دکھائیں گے اور آج کے ڈیٹ میں اگر آپ سائٹ ویزٹ کرتے ہیں تو سائٹ پر آپ کو میسیف ڈیولیمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے اب جو یہ نیو بلوک لانچ ہوئے نیو سیڈی پیرڈائز میں عوامی بلوک کے نام سے اس میں چار مرلا اور چھ مرلا کے ریزنشی پلوٹس ہیں اگر ہم اس کی پرائز پلان کی بات کریں تو چار مرلا کا پلوٹ یہاں پہ چودہ لاکھ پچتر ہزار روپے گئے اور اگر اس کے لیے چھ مرلا کے پلوٹ کی بات کریں یہاں پہ چار مرلا کا پلوٹ جو سے ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ صرف ایک لاکھ اسی ہزار سے آپ پلوٹ کو بک کر سکتے ہیں اگر چھ مرلا کے پلوٹ کی بات کریں تو انیس لاکھ پچانوے ہزار کا یہ پلوٹ ہے چھ مرلا کا جو صرف ڈھائی لاکھ کے پیمنٹ پلان کے ساتھ آپ پلوٹ بک کر سکتے ہیں اب چھ مرلا اور چار مرلا میں جو مین چیز ہے یہ صرف کاؤسٹ آف لینڈ نہیں ہے اس میں تمام چیزیں شامل ہیں یعنی کہ آپ کو پلوٹ کی پرنسپل اماؤن چار سال کی انسٹالمنٹ ادا کرنے کے بعد آپ کو جب پوزیشن ملے گا تو آپ نے کوئی ایکسٹر ڈیویرپمنٹ چارجز کوئی ایکسٹر چیز پے نہیں کرنی ہاں صرف اگر آپ کا پلوٹ کارنر ہے پارک فیس ہے مین روڈ ہے تب یہ ایکسٹر چارجز پے بل ہوں گے اگر ہم بات کریں منتلی انسٹالمنٹ کی ایک لاکھ اسی ہزار روپیا بکنگ ہے چار مرلا پلوٹ کی اور ایک لاکھ اسی ہزار روپیا کنفرمیشن ہے اس کے بعد منتلی انسٹالمنٹ صرف ساڑھے چودہ ہزار روپیا پر مند دے کے آپ چار مرلا پلوٹ کے مالک بن سکتے ہیں اور یہ چار سال کا پیمنٹ پیان ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں چھ مرلا پلوٹ کی تو دھائی لاکھ روپیا بکنگ دھائی لاکھ روپیا کنفرمیشن اور صرف بیس ہزار پانچ سو روپیا دے کے آپ پلوٹ کے چھ مرلا پلوٹ کے مالک بن سکتے ہیں پریریسلی سوسائیٹی نے ساڑھے تین مرلا پانچ مرلا اور اس کے علاوہ بھی دس مرلا اور ایک نال کے پلوٹس لانچ کیے تھے اس دبا سوسائیٹی نے صرف دو سائزز لانچ کی ہیں چار مرلا اور چھ مرلا میرا خیال ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ اوفیس ہے کیونکہ اسی لوکیشن جو ہے وہ ایک پبلک روڈ پہ ہے ایک نہیں بلکہ دو پبلک روڈ پہ ہے گرینٹ ٹرنک روڈ اس کے ساتھ ساتھوں کو موٹر پہ ملتی ہے اور جو نیربائی سٹیز ہیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اٹیک جانڈ کوہارٹ حسن عبدال واکنڈ ٹیکسلا ان سارے سٹیز کو ایزیلی کمیوٹ کر سکتے ہیں جن ممبرز کا یہاں سے تعلق ہے یہ بہت زیادہ فیزیبل بنتی ہے اگر آپ کو نیوریسٹی بارڈائیز میں موکنگ کے والے کچھ معلومات چاہیے ہو تو دیگر میں براپتہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویبسائٹ وزیٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس رو لائک کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سپرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے جازت اگلی ویڈے تک لیے خدا حافظ